دوستوں آج ہم سب ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس ایک ایسی سچائی ہے جو زوروں سے پھیل رہی ہیں اور اب ہم اس بیماری سے اس سچائی سے ان حالاتوں سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور سامنا کرنے کے لیے کچھ قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں جو اس ماہماری کو روک سکتی ہیں سب سے پہلا قدم ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو ساف رکھنا سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ہر ایک گھنٹے پر یہ بہت ہی ایک آسان راستہ ہے اس ماہماری کو روکنے کا پلیز کیجئے دوسرا قدم ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ایک دوسرے سے کم سے کم چھے فیٹ کی دوری پر رہیں یہ وقت اپنے پریوار سے یا اپنے دوستوں سے ملنے جھلنے کا نہیں ہے پارٹیز میں جانے کا نہیں ہے پلیز میری بات سنیے اگر آپ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے تو آپ فون کا یا ویڈیو کالز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے یہ وقت بہت نازوک ہے دوستوں اگر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو نجانے کیا ہو جائے گا سو پلیز جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے آئیے تھوڑا ذمہ دار بنتے ہیں اس وارث سے لڑتے ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں all the best my love to you all bye bye ہر بار میں آپ سے دل کی بات پیار سے بولتا ہوں پر آج قسم سے اتنی خندک آ رہی ہے نا کہ کچھ گلت سے اپنا کر موز سے نکل جائے تو مجھے معاف کرتا ہوں پر دماغ ہل گیا کر کچھ لوگوں کا کیا ہو گیا لوگ کس کو لوگ ڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا لوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے گھر پر رہو گھر کے بھیتر رہو پریوار کے ساتھ رہو سڑک پہ تفری کرنے کے لئے نکل نہ جاؤ بڑے بادر بن رہے ہو آپ لوگ بھار جا کے یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی یہ سب آپ کی بادری سب ادھری رہ جائے گی خود بھی ہسپتال جاؤ گے اور اپنے پریوار والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے ماں بین باپ بیوی سب کے سب پہن جائیں گے کوئی نہیں بچے گا اگر دھیان نہیں رکھو گے یار اکل کا استعمال کرو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں فلموں میں سٹنٹ کرتا ہوں گاڑیاں اڑاتا ہوں ہیلیکاپٹر سے لٹکتا ہوں بہت کچھ کرتا ہوں پر سچ میں کہہ رہا ہوں جان سوکھی ہوئی ہے مزاق نہیں ہے سٹنٹ یہ بیماری کے سامنے سب کی حالت بری ہے پوری دنیا کی حالت بری ہے اپنے پریوار کے ہیرو بن سکتے ہو تم لوگ زندگی کے کھلاڑی بنو صرف گھر پہ رہو بس گھر پہ رہو بس صرف گھر پہ رہو جب تک سرکار کے رئیے گھر پہ رہو اس سے آپ کی جان بچی رہی گی آپ کے پریوار کی جان بچی رہی گی کرونا کے خلاف جنگ چھڑ چکی ہے ہمیں اسے ہرانا ہے اس ڈیزیز کو ہرانا ہے کوئی چوئیس نہیں ہمارے پاس باقی اگر کوئی لڑائی ہوتی کوئی جنگ ہوتا تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہے چلو اٹھو بھی رہو سینے کو لڑو لیکن یہ جنگ اس کے لئے میں آپ لوگوں کو کہوں گا ہاتھ دھو کے صرف گھر پہ بیٹھے رہو بس بیٹھے رہو چپ چاپ اندر ہی رہو جب تک سرکار نہیں کہتی ہے باہر مت آؤ میں پھر آؤں گا آپ لوگوں سے پوچھنے کی کہ آپ لوگ کھلاڑی بنے ہو یا بے وکوف بنے ہو گھر پہ رہو دہنے باہر